ہلو فرینڈز آج میں آپسہ شیئر کر رہے ہیں سو جی کا ہلوہ بنانے کی رسپی اس کا میتھرڈ کیا ہونا چاہیے کہ بہت ہی پرفیکٹ بنے اور ساتھ ہی کھلا کھلا بھی بنے تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بنائیں گے اور پھر اس کو کس طرح سے سرف کریں گے کہ کھانے میں اور بھی بہت زیادہ دیسٹی لگے اور فرینڈز ساتھ میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ہم اپنے ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتے ہیں آپ اس کو ضرور واج کریں تو چلیے دیکھتے ہیں اور بناتے ہیں سو جی کا ہلوہ سب سے پہلے سو جی کو بھون لیتے ہیں اور اس کے لیے یہ ایک کڑھائی گیس پہ چڑھا دیں گے اور سو جی اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے جیسے سو جی کو بھونتے ہیں ہم لوگ اس کو ہم روست کر لیتے ہیں جب تک یہ اچھے سے براؤن نہ ہو جائے 20 نسلی سٹری کرتے رہیں گے یہ اچھے سے روست ہو چکی ہے جتنا ہمیں روست کرنا ہے گیس کو آف کر دیتے ہیں تو سو جی کو چھان لیں گے اس میں پڑھ اب ہم ایک چھوٹا بھول لیں گے 3-4 لاؤنگیں ڈالیں گے اور الائچی ڈالیں گے الائچی کے مو کھول لیں گے تب ہی ڈالیں گے اس کو اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے پانی پانی میں اس کو سوک کر کے رکھ ایک سائٹ رکھ دیتے ہیں اور آگے کا پروسس کرتے ہیں تو کڑھائی کو واپس گیس پہ چڑھا دیا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پیور گھی گھی ہو چکا ہے سب سے پہلے گینس کو ایک دم لو کر دیں گے اور یہ سوک کیا ہوا الائچی لیں گے اور ایک ہاتھ سے اس کو ڈالیں گے اور دوسرے ہاتھ سے اس پہ ڈختن رکھا دیں گے سیکنڈ کے لیے اس کو ڈختن رکھا دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے سوکی یہ روست کی ہوئی سوکی سوکی کو تھوڑا سا گھی میں چلا لیں گے اس طرح سے اب ہم اس میں ڈالیں گے شگر اور ساتھ ہی ڈالیں گے پانی پانی ہمیں انداز سے اتنا ہی ڈالنا ہے جس سے ہلوہ پتلا نہ ہو اور بننے کے بعد ایک دم ہلگ ہلگ کھلا کھلا بنیں سوڈی کا ایک دانا تب ہی ہلوہ اچھا بنتا ہے جب اس میں سوڈی کا ایک دانا ہلگ سے کھلا کھلا گوائل آ چکا ہے گیس کو ایک دم لو کر دیں گے اور اس کا ڈھککن لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے کم سے کم چار سے پانچ منٹ کے لیے چار منٹ ہو چکے ہیں اس کو کھول کے چک کر دیں یہ حد تک بھول چکا ہے یہ اور اب یہاں پر ہم اس میں مکس کریں گے کچھ بھی ڈرائی فروٹس اور ڈرائی فروٹس میں کشمش کشمش ڈالیں گے چلونجی ناریل ناریل کو گریٹ کر لیا ہے باریک کٹ کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور تھوڑے سے کاجو اور بادام اور اب ان ڈرائی فروٹس کو اچھے سا مکس کر دیں گے اس کے اندر اور تھوڑا سا اور یہ کھلا کھلا ہو جائے اس کے لیے اس کو ہم پھر سے دو سے تین منٹ کے لیے ایک دم لو فلیم پر رکھیں گے میں ایک بار ہر اس کو ڈھک دیتے ہیں تو چلیے ایک بار پھر سے چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز ہلوہ کتنا کھلا 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 بنا ہے اور اسو جی کا ایک ایک دانہ اس میں الگ ہو گیا ہے اپڑے اس کو آف کر دیں گے اور گرم گرم ہلوہ ایک دم ڈش آؤٹ کر لیں گے اف کریں گے لیکن ساف کرنے سے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا گارنش کریں گے ساتھی اس میں کچھ چہری بھی لگا دیں گے اگر آپ چہری پسند کرتے ہیں ہلوے میں تو چہری سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یا ہلوے میں ڈال بھی سکتے ہیں میں ہم ڈالیں گے اپنے دم فریش کریم دودھ پر کی نکلی ہوئی جو ملائی ہوتی ہے اس کو اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی اس کو سرف کریں گے اور اس کے ساتھ جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کو کی ٹیسٹی آپ کو ہلوہ لگے گا تو اس ملائی کے ساتھ میں آپ اس ہلوے کو ضرور ٹیسٹ کریں اور اس طرح سے آپ ہلوہ ٹرائی کریں بنائیں آج کی ٹپ کا آپ فلاور پورٹ میں فلاورز لگا رہی ہیں تو زیادہ ٹائم تک چلیں اس کے لئے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو فلاور کی تہنی ہے نیچے سے اس کو آپ بلیڈ چاہو یا سیزر کسی بھی چیز سے ایک سینٹی میٹر تک پھار دیجئے اس کو کٹ دیجئے اس کے بعد میں اس کو آپ پانی میں ڈال کے رکھئے ساتھ ہی روزانہ اگر آپ فلاورز کے اوپر تھوڑا سا پانی کا چھڑکاؤ کر دیں گی اس پہ سپری کر دیں گی پانی کا تو وہ زیادہ ٹائم تک فریش بنے رہیں گے تو یہ تھا ہچ کا ٹپ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹپ کے ساتھ پھر ملیں گے